آپ کو پتہ ہے کہ اینی کا بچہ کونسے سکول میں جاتا ہے لاکھ روپیہ فیصے اس کی مینے کی ہاں بھین پھر ترقی بھی اسی طرح کے لوگوں کے بچے کرتے ہیں ہمارے بچہ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چانل اور لوگوں نے جتنی مرضی فیصے دے لیں ان سے اچھے بچے ہم نے گھر میں بڑھا لینے اور پیسے بھی نہیں کوئی دینے پڑیں گے ٹھیک ہے اب کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بچہ سکول نہ جائے ٹھیک ہے مائیں جو ہیں وہ پھر سوچتی ہیں کہ اچھا پھر اب ہم کیا کریں اب ہم کیسے پڑھائیں تو کوئی بات نہیں یہ چینل میں نے اسی لیے بنایا ہے ہے نا اس چینل کو اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو آج پھر ہم نے فائنلی شروع کر لیا آج ہے ہماری پہلی کلاس ٹھیک ہے ساری مائیں اب پڑھیں گی میرے سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے نمبر ون تو پریشان بلکل نہیں ہونا نمبر ٹو نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کسی سکول میں نہیں بھیجنا ہے آپ نے اپنے بچے کو کسی سکول میں نہیں بھیجنا آپ ہی اس کا سکول ہیں آپ ہی اس کا کالج ہیں آپ ہی اس کی یونیورسٹی ہیں ٹھیک ہے چلو جی خیر زیادہ باتیں نہیں کرنی آج ہم نے ویڈیو میں کام کی بات کرنی ہے جن کے بچے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے تین سال کے چار سال کے ٹھیک ہے وہ لوگ اور جن کے بچے چھوٹے ننو منو ہیں ابھی مطلب بچہ جب سے پیدا ہو تب سے ہی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں کیونکہ میں آل ریڈی بھی اپنی کافی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ بچے کی تو لرننگ شروع ہو گئی بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ آپ کا انتظار نہیں کر رہا کہ آپ اس کو سکول میں ڈالیں تو پھر وہ پڑھے گا ٹھیک ہے تو خیر اب ہم نے اس بچے کی لرننگ میں آ کر تو اس کو کچھ چیزیں سکھانی ہیں جو کہ اس کی کل کو ہیلپ کریں پڑھنے میں لکھنے میں ٹھیک ہے اچھا اس میں سب سے پہلے ہے فانک اویرنس جو بچے کو ہونی چاہیے فانک اویرنس کیا آوازیں اب کئی بڑی لکھی میں بھی بچاری اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتی ہیں اور بچے کو سکھائیں گی نا بچے یہ دیکھو یہ کیا ہے ایپل یہ کیا ہے بنانا اس کو کیا کہتا ملو بیٹا ٹھیک ہے اچھا بیٹا بیٹا کہہ کے تو پہلے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کو چھوڑنا ہے آپ نے پھر ہی آپ کے بچے کی زبان کلیر ہوگی اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ تو ایسے کرنا نا میرا بھی بیٹا ہے خیر موسٹ آف دا ٹائم تو میں اس کے ساتھ سیدھا بھولتی ہوں لیکن جب آپ کو اپنے بچے پر پیارا آ رہا تو پھر آپ لادوں سے بولتے ہیں تو آپ کا بچہ سمجھتا ہے کہ ہان جی بولنے کا طریقہ ہی ہے تو اس لئے وہ بھی ٹٹ بٹ کرتا رہتا ہے تو اس لئے اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ تین سال کا ہو گیا چار سال کا ہو گیا اور وہ کلیر نہیں بول رہا تو اس کی مین وجہ آپ خود ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ بولنا اس کے لئے ساتھ سٹریٹ کریں کوشش کر کے مطلب لاد کر لیے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کوشش کی کہ کچھ باتیں یا کافی ساری باتیں اس کو جب کرنی ہے تو سیدھی زبان میں کریں تاکہ اس کو پتا چلے کہ اچھا ایسے بولتے ہیں جیسے ہم ٹٹو ٹٹو نہیں کرتے اچھے نمبر ٹو یہ کہ فونکس اویرنس آپ نے آوازیں اس کو آوازوں کی پہچان کرانی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب ہم کہیں گے نا یہ کہا ہے تو یہ کہا ہے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ اپل ہے اپل 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 ٹھیک ہے یعنی اس کی اس کا دھیان دلوانا ہے اپنے آواز کی طرف کہ اس نام میں نا آواز کیسے آ رہی ہے اب جیسے میرے بیٹے کا نام ہے محمد عریب ٹھیک ہے تو میں اس کو کہوں گی محمد عریب مہ ایڈ ار ایب کون ہے یہ کس کا نام ہے ای 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 اریب سمجھا رہی ہے نا یعنی اس کو توڑ توڑ کے نا اس کو تاکہ اس کا دھیان جائے آوازوں کی طرف کہ جو بھی لفظ ہوتا ہے نا اس کی آواز ہوتی ہے اور یہ اویرنس اس کو آپ مطلب اگر آپ کا بچہ زیادہ چلاکو ہے اور وہ جلدی بولنا بھی کئی بچے دیکھا شروع کر دیتے ہیں اور سن تو وہ رہی ہوتے ہیں خیر شروع سے تو اس لئے آپ چھوٹے ہوتے بھی جب بھی کوئی بات کر رہے ہیں یا آپ اس کو کوئی چیز دکھا رہے ہیں یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو اپنے بیٹے کو اس کا نام بتاؤں تو آپ اس کو نا فانکس میں بتائیں ٹھیک ہے آپ اس کو بتائیں بیٹ بو ایٹ بیٹ یہ کیا ہے بو ایٹ بیٹ بو ایٹ بو بو بب بیٹ بو ب ب ب بیٹ ٹھیک ہے یعنی چیزیں وہی کرنی ہے جو ہم کرتے ہیں صرف اس کو تھوڑا سا ہم نے آوازوں کی طرف لے جانا ہے ہم نے اس کو نا اس کی آوازیں کیوں کہ اگر چھوٹا بچہ اس چیز کو گرپ کر لے گا نا کہ آوازیں بھی ہوتی ہیں لفظوں میں اور وہ ہر وقت پھر جب لفظ سنے گا وہ ضرور غور کرے گا اس کی آواز پہ اس کی کیا آواز ہے اس میں ایک آواز کے بعد دوسری آواز کس چیز کی آ رہی ہے تو یہ چیز اس کو آگے جا کے اتنا ہیلپ کرنے والی ہے نا کہ جب آپ اس کو فانکس کے ساتھ وہ شروع کریں گے نا اے بی سی علی پہ تو بڑی جلدی پک کر لے گا اور اے بی سی تو چھوڑو مطلب لفظ پڑھنا وہ بہت جلدی شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اب پہلا لیسن یہ ہے آپ کا ہومورک یہ ہے ساری ماں کا کہ آپ لوگوں نے اب جو بھی کچھ کرنا ہے نا اس کو آوازوں کی طرف لے جائیں وہ کرنا شروع کر دیں جن کے بچے چار سال سے بڑے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیں جن کے بچوں کو ابھی تک لفظ لکھنا پڑنا نہیں آتا یقین کریں کہ بچے فور فور فائف فائف سکس کلاس میں ہو جاتے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ لفظ کیسے لکھنا ان کو لفظ میں آوازیں ہی نہیں سنائی دیتی مطلب میرے پاس تو اتنا ورسٹ کیس آیا تھا کہ میٹرک میں بچہ ہے اور میں کہہ رہی ہوں لکھو خدمت ٹھیک ہے نہیں اس کو صرف اس میں نا تے کی آواز آرہی ہے پرامیننٹ اور خے کی آرہی ہے بس مطلب اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ خدمت خدمت مطلب اس میں چار لفظ ہیں کہ اتنا برا حال ہوتا ہے اور سکولوں میں نا یہ جیز کوئی چیک شیک نہیں کی جاتی سکول میں بس ٹیچر نے کام کر رہا ہے چل بھئی فارق اگر آپ کا بچہ بڑا ایک سٹرانٹنری ہے تو چلو اس چیز کو یاد رکھ لے گا اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا سلو ہے تو بس پھر تو وہ گیا اور مطلب یہ نہیں چیز نہ تو سکھائی جاتی ہے نہ ہی چیک کی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کو آواز آرہی ہے لفظ میں صحیح فارنکس ٹیچروں کو خود نہیں فارنکس آتے تو وہ آپ کے بچے کو کیا کریں گی سی دیسی جو بات ہے میں تو خیر سیکھ رہی ہوں نا فارنکس میں نے سیکھے ہیں میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے تو خیر یہ آج کا نا پہلا لیسن تھا آپ کے لیے اور اب میں انشاءاللہ ریگولر لیسن کر رہی ہیں اور میں ٹائٹل میں اور تھم نل پہ بھی لکھا کروں گی لیسن وان لیسن ٹو لیسن تری تو جو ماں ہیں نا جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ تو فارن کے فارن سبسکرائب کریں گی بیل آئیکن پہ کلک کریں گی اور پلیز اس کو ضرور شیئر کریں دوسری ماں کے ساتھ بھی کیونکہ ہماری یہاں تو خیر ٹرینڈی نہیں ہے اور انٹرنیٹ کو تو صرف گانوں اور فلموں کا ہی ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ بس نیا ڈراما کو ہی دیکھ لیا جبکہ بہت زیادہ سیکھنے والی چیزیں اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ اور میں یہاں ہوں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو جو پوچھنا ہے جو پرابلم ہے آپ کا بچہ کسی بھی کلاس میں ہے آپ میرے سے پوچھ سکتی ہیں کمنٹ کر کے پوچھیں اور یقین کریں کہ سکول والے یہ چیز آپ کے بچے کو نہیں سکھانے والے اچھے سے اچھا سکول بھی جولی فانکس کو فالو نہیں کر رہا پاکستان میں انفرشنٹلی بدقسمتی کی بات ہے شاید کوئی ایک آدھا کر رہا ہو جیسے کاسیم علی شاہ کی فاؤنڈیشن میں مطلب کورسز ابھی کرائے جا رہے ہیں کہ جولی فانکس بھی ایک چیز ہے اور اس کو بھی ہمیں یوز کرنا چاہیے ایڈوکیشن میں تو آپ دیکھیں آپ گھر بیٹے ابھی سے ہی شروع کر دیں گے اپنے بچے کو جولی فانکس سکولوں نے تو پتہ نہیں کب تک سٹیج تک پہنچنا ہے پھر بڑے سکولوں کے بعد آپ کے ملے کے سکول تک یہ چیز آتے ہیں کتنی دیر لگ جانی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آج اپنی پہلی کلاس یہی پہ ختم کرتے ہیں آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز گھر پہ شروع کرنی ہے اور اس سے ہونے والے مزیددار واقعات جو ہیں وہ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں یا اس کی ویڈیو میرے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کریں تو سب مل کے انجوائے کریں گے سب مل کے لرن کریں گے انشاءاللہ